اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست مرکو صاحب بھی موجود ہیں اور یہ بھی بلکل یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہے نا مرکو صاحب ہاں پیارے دوستو اسلام آرائے کو امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک سے میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ پاک ہنستا رکھے مسکراتا رکھے بلکل پھولوں کی طرح اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی بلکل آغاز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹس کریں پیارے دوستو ہم روزانہ اپنی گھڑی یا موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور کام پر جانا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ الارم ہم کو وقت کی پابندی سکھائے گا میں تو سمجھتا ہوں بلکل بھی نہیں ہم کتنے بھولے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی گھڑی کی سوئیوں پر چلنا سیکھ لیں اس کی پابندی سیکھ لیں تو وقت کی پابندی خود بخود سیکھ جائے گے اللہ کی بنائی ہوئی گھڑی یا اللہ کی بنائی ہوئی گھڑی کی سوئیاں اس کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے نماز آپ پانچ وقت کی نماز کے پابند ہوں تو کمال دیکھیں اور اللہ کی تقسیم دیکھیں کہ وقت کو کیسے تقسیم کیا ایسے خوبصورت اندال میں صبح فجر کی نماز اٹھو کام کی تیاری کرو دن اگ آیا اب زہر ذرا رکو آرام کرو کھانا کھالو سستا لو پھر اثر کا وقت آ گیا دن ڈھال گیا گھر کی طرف نکلو اللہ کا نام لے کر پھر مغرب شام اتر آئی تسبیح اٹھاؤ تھوڑا پہلو تھوڑی چہل قدمی کرو پھر عشاء کا وقت آ گیا اللہ کی بنائی ہوئی گھڑی پھر تیرے لئے اعلان نید کر دیا اے انسان اللہ پاک کی بنائی ہوئی گھڑی نے تیرے لئے اعلان کیا کہ عشاء کا وقت ہے نید کا وقت ہے آرام کا وقت ہے سکون کا وقت ہے اللہ کا نام لو اور سو جاؤ بدن کو آرام دو روح کو آزاد کر دو تاکہ وہ خواب نگر کی سیر کرتے پھرے بدن بھی خوش اور روح بھی خوش ذرا سوچئے وہ تو بے نیاز ہے اسے ہمارے سجدو سے بھلا کیا لینا اور اس نماز سے فائدہ تو صرف بندے کا ہی ہے تو اسی کے علاوہ اور اسی طرح پیارے دوستو نماز میں ناغہ نہیں بس حاضری لگنی چاہیے محبوب کو پتہ تا چلے کہ آیا ہے چاہے سبق یاد ہے یا نہیں مگر کلاس میں حاضر تو ہے پیارے دوستو امید ہے کہ میری یہ تمام باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست ملکو صاحب بھی موجود ہیں اور یہ بھی بالکل یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہے نا ملکو صاحب ہاں یہ بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو عام کریں نماز کی پابندی کریں پیارے دوستو ایک چھوٹی سی دعا کی گزارش کہ میرے والد صاحب اور میری ہمشیر جو کہ شہر سے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے میری ہمشیر جو ہے وہاں پہ مدرسے میں قرآن پاک کی کاریا کا تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور وہ عالم دین بھی ہیں الحمدللہ سے راستہ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے میری ہمشیر کو سر میں شدید چھوٹ آئی ہے اور ان کی طبیعت ناساز ہے اس کے لئے میرے تمام دیکھنے مدرسے میری اپیل ہے کہ پلیز اس کی صحتیابی کے لئے دعا کریں خلوص دل سے دعا کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جانی صاحب بھی آ جو گے ہاں جانو صاحب جانو صاحب کیا آ رہے ٹھیک ہو ہو گئی چھوٹی آ گئی سکول سے واپس ہاں چلو جی اور یہ کیا لے آئی ہو دکھاؤ تو ذرا ہڑے وا چاول اچھا جی جانو صاحب راستے سے ٹھیلے سے میرے حیال میں چاول لے کر کے آئے ہیں چلو چلو بھی بیگ رکھو اور کھالو کھانا ہاتھ مو دھوکے ہیں ٹھیک ہے ان سے ملیے یہ ہے ملکو صاحب ہاں ملکو صاحب ہاں کیا حال ہے ہاں کیا چاہیے آپ کو پیسے پیسے کے کرنے نے اچھا چیز لوگے کیا چیز ہاں اوپر تو دیکھو چرا کیمرے میں تو دیکھو ہاں سامنے دیکھ کے بات کرا کرو اچھا آپ بتاؤ کیا لوگ ہیں شایگن دو کہیں کروں دکان تو اچھا یہ جی ملکو صاحب کو پیسے چاہیے اور یہ چیز لینے جائیں گے صحیح ہے اچھا جی چلو جی حاضر آپ کو یہ جی ملکو صاحب پہلے بھی آئے ہیں تیاری کر کے اچھا تو ہم جو ہے نا اس ٹائم میں اس کی ویڈیو نہیں بنا پائے تو ابھی یہ دوبارہ سے آئے ہیں ویڈیو بنوانے آئے ہیں تاکہ ان کو پیسے ملے ہیں ہے نا ملکو یہ میں کہا لے ویڈیو بنوانے پیسے کن سے ہیں اچھا یہ ویڈیو بنوانے آتے ہیں پیسے لینے کے لیے اچھا جی یہ لو پیسے ٹھیک ہے اب ہو گیا کام آپ کہاں جا رہے ہو ہاں کیلئے بہنے پیسے اچھا کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلو اٹھو جلو گلہ کٹھے گھڑے کتھا کیا تھی نا بھائی تھا خون بھانا خون بھانا بھائی اچھا ملکو صاحب کو یہاں سراخ نکلا ہوگا ہے اور اس میں خون بھائی رہا یہ بول رہا ہے یہ کیوں خون نکلا ہوگا ہے اپنے کل راخ نکلا ہے اچھا ایسے سراخ ہو گیا تو نے کوئی شرارت کی ہوگی ایسے سراخ کیوں ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ